ایک سوال بھائی نے کیا ہے کہ رفع الیدین پچاس صحابہ سے ثابت ہے احناف کیوں نہیں کرتے رفع الیدین جو رفع الیدین پچاس صحابہ سے منقل ہے یہ وہ رفع الیدین ہے جسے احناف کرتے ہیں آخر احناف نے جس رفع الیدین کو کیا ہے دلائل کی بنیاد پر کیا ہے اور جن کو چھوڑا ہے وہ بھی دلائل کی بنیاد پر چھوڑا ہے تو احناف رحمہ اللہ جس رفع الیدین کو کرتے ہیں جناب وہ نماز کے شروع والا ہے اور وہ بھی اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ پچاس صحابہ سے یہ ثابت ہے اب ذرا دیکھئے کہ جو غیر مقلدین رفع الیدین باقی کرتے ہیں وہ پچاس صحابہ سے دکھائیں میں کہتا ہوں کہ چودہ سدھییں گزر گئیں ابھی تک یہ علمی خزانہ علمی زخیرہ امت کے سامنے کیوں نہیں آ رہا کہ جس میں پچاس صحابہ سے تمام اختلاف یہ ختم ہو شروع کا جو رفع الیدین ہے اس میں اختلاف نہیں وجہ یہ ہے کہ پچاس صحابہ سے یہ ثابت ہے باقی رفع الیدین اتنے صحابہ سے نہیں ثابت چند ایک سے ثابت ہے اگر وہ بھی اتنے صحابہ سے منقول ہو دکھائیے دوسرا علمی طور پہ میں اس بات میں آتا ہوں کہ جائزہ لیں کہ وہ کہاں کہ واقعتاً پچاس صحابہ سے منقول ہے یا نہیں دیکھئے علامہ شکانی غیر مقلد ہونے کے باوجود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وَجَمَعَ الْعِرَاقِ عَدَدَ مَنْ رَوَى رَفْعَ الْيَدَيْنِ اِبْتِدَاءَ الصَّلَا فَبَلَغُ خَمْسِينَ الصَّحَابِيَمْ مِنْهُمُ الْعَشَرَ الْمَشْهُودُ لَهُمْ جِلْجَنَّةِ نِلْا الْاوطَار لکھتے ہیں کہ علامہ عراقی رحمت اللہ تعالی نے جب نماز کے شور میں رفع الیدین کی روایات کو جمع کیا تو ان صحابہ کی تعداد جنہوں نے رفع الیدین کیا شروع کے اندر ان کے تعداد پچاس تک پہنچ گئی اور ان کے اندر عشرہ مبشرہ بھی تھے یہ کون سے رفع الیدین کا ذکر ابتداء صلات نماز کے شروع والا رفع الیدین علامہ سنعانی نے کیا لکھا ہے سبول السلام شرع بلوغ المرام یہ بھی غیر مقلد علم ہیں ذرا ان کے بھی ان کے بھی گواہی سن لیجئے کہتے ہیں کہ انہو روار رفع الیدین فی اول صلح خمسون صحابیم منہم العاشر المشہود لہم بالجنہ و روال بحقی عن الحاکم کہتے ہیں بلوغ المرام کی شرع میں سبول السلام میں علامہ سنعانی فرماتے ہیں کہ نماز کے شروع میں رفع الیدین کی روایات کو پچاس صحابہ نے نقل کیا ہے جن میں عاشرہ مبشرہ بھی ہیں اور علامہ بحقی نے حاکم کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ نماز کے شروع میں رفع الیدین کا عمل ایسا ہے کہ اس کے نقل کرنے میں خلافہ راشدین عاشرہ مبشرہ دیگر صحابہ سب متفق ہیں باوجود ہے کہ وہ مختلف شہروں میں پھیل چکے تھے معلوم یہ ہوا کہ جس رفع الیدین کو پچاس صحابہ نے ثابت ہے اور انہوں نے نقل کیا یہ نماز کے شروع والا رفع الیدین